السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ سر فرشتے جو ہم عمال کرتے ہیں انہیں لکھتے ہیں جو ہم ظاہری کرتے ہیں انہیں وہ ظاہراں دیکھ کے کرتے ہیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں وہ انہیں زبان سے سن کے کرتے ہیں لیکن وہ عذکار جو ہم دل میں کرتے ہیں کیا فرشتے انہیں بھی لکھتے ہیں یا جو کرامن کاتبین ہیں جو دو فرشتے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا جو ہم دل میں ذکر کرتے ہیں تو پھر اگر ان کے پاس اس کا ذکر نہیں ہوتا کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے تو پھر وہ عمل کیسے لکھے جاتے ہیں دیکھیں حضرت حجاج ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ماشر سے ارز کیا کہ اللہ کا جو ذکر انسان دل ہی دل میں کرتا ہے اسے فرشتے کس طرح لکھتے ہیں تو فرمانے لگے وہ اس کی خوشبو پا کر لکھتے ہیں کہ جب تم نیک عمل کرتے ہو نا تو نیکی کی خوشبو ہوتی ہے جب وہ خوشبو انسان سے نکلتی ہے جیسے گناہوں کی ایک بدبو ہوتی ہے تو یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں تو جیسے اس بندے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خوشبو اس سے نکلتی ہے اور اس خوشبو کو وہ پا لیتے ہیں اور اس سے وہ ذکر اس کا جو ہے جو بھی اس نے کام کیا ہے اسے لکھتے ہیں اور پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشبو کی کیفیتیں بھی جدہ جدہ ہیں ذکر کے اعتبار سے تو اللہ نے انہیں وہ علم دیا ہے کہ یہ خوشبو پاؤ تو یہ لکھو اور یہ خوشبو پاؤ تو یہ لکھو اسے ابو الشیخ نے روایت کیا ہے کتاب العزمہ میں پیچ نمبر 522 پہ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ کیسے کیسے اپنے بندے کو نوازتا ہے اور کیسے کیسے ہمارے معاملات جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہم پر ظاہر فرماتا ہے تو ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے اوقتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد